دوستو روان برس اپریل کے آخر میں پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والے ترک ڈرامے ارتوگرال غازی کی شہرت کے بعد جہاں ڈرامے کی تقریباً تمام بڑی کاسٹ نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی وہیں چند دن قبل ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ ایسرا بیلگیج نے انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ وہ جلدی پاکستان کے تین معروف برانڈز کے ساتھ کام کا آغاز کرنے والی ہیں ایک انٹرویو میں ایسرا بیلگیج نے بتایا کہ وہ پہلی بار پاکستان کے تین مشہور برانڈز کے ساتھ کام کریں گی تام اس حوالے سے انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی تھی ترک ادھگارہ نے بتایا تھا کہ جلدی ان کی جانب سے پاکستانی برانڈز کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے بازابتہ اعلان بھی ہو جائے گا پاکستانی میڈیا کو دیئے گئے مذکورہ پہلے انٹرویو میں ترک ادھگارہ نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کرونا کی وبا نہ پھیلے ہوئی ہوتی تو وہ اب تک پاکستان کے کئی دورے کر چکی ہوتی ہیں مگر وہ وبا کے باعث فضائی پابندیوں کی وجہ سے مجبور ہیں ایسرا بیلگیج نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سمیت ڈرامے کی تمام کاسٹ اور ٹیم کو ڈرامے کی شوٹنگ کے وقت یہ احساس نہیں تھا کہ ارتوگرل غازی اتنا مشہور ہوگا ارتوگرل غازی میں حلیمہ سلطان بننے والی ادھگارہ نے بتایا تھا کہ وہ پاکستانی برانڈز کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے ابھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تاہم اس حوالے سے آنے والے وقت میں بازابتہ اعلان ہو جائے گا ایسرا بیلگیج کی مذکورہ انٹرویو کے بعد مزید پاکستانی برانڈز کی جانب سے ادھگارہ سے رابطہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے اس کے بعد ادھگارہ نے ایک روز قبل ہی اپنی اسٹاگرام پوسٹ میں اردو میں وضاحت بھی کی تھی ایسرا بیلگیج نے اردو میں اپنی اسٹاگرام سٹوری میں لکھا تھا کہ میری افیشل منیجر اور واحد نمائندہ صرف ڈیوگو دروکان جے جی ہے آپ تمام اشتراک خیالات شراکتداری اور مجموعی طور پر کسی بھی منصوبے کے لیے ان سے براہراز رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ادھگارہ نے واضح کیا تھا کہ تلکی سے باہر وہ کسی بھی انتظامی کمپنی یا ادھارے سے وابستہ نہیں ہیں ایسرا بیلگیج کی جانب سے مذکورہ سٹوری کے حوالے سے کیاس آرائیاں تھی کہ شاید ان سے دیگر پاکستانی برانڈز اور ادھاروں نے بھی کام کرنے کے حوالے سے رابطے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وضاحتی سٹوری لکھی اس کی علاوہ ٹویٹر پر پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کی فرنچائز پشاور ظلمی کے مالک جعوید افریدی نے بھی تین جولائی کو مداہوں سے رائے طلب کی تھی کہ کیا ایسرا بیلگیج کو پشاور ظلمی کا برانڈ ایمیسیڈر بنانے کی پیشکش کی جانی چاہیے جعوید افریدی کی ٹویٹ پر درجنوں افراد نے کمنٹس کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ ارتوگرل غازی کی حلیمہ سلطان کو پشاور ظلمی کا سفیر مقرر کیا جائے جعوید افریدی کی ٹویٹ پر ایسرا بیلگیج نے بھی انہیں جواب دیتے ہوئے ٹویٹ کی کہ وہ جلد ہی انہیں اس حوالے سے خوشخبری سنائیں گی ساتھ ہی ادھکارہ نے جعوید افریدی اور پشاور ظلمی کو اپنی ٹویٹ میں مینشن بھی کیا ایسرا بیلگیج کو پشاور ظلمی کا برانڈ ایویسٹر مقرر کرنے کی رائے طلب کرنے پر معروف کرکٹر وہاب ریاض نے بھی جعوید افریدی کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد اس خوشخبری کو عوام کو سنائیں اب ان سمیت کسی سے انتظار نہیں ہوتا ایسرا بیلگیج کی جانب سے جعوید افریدی اور پشاور ظلمی کو مینشن کر کے ٹویٹ کیے جانے پر خیال کیا جا رہا ہے کہ ترک ادھکارہ پی ایس ایل کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں تا ہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے